دوستو مون جو دڑو جائیں تو بیس روپے کا نوٹ ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے اچھا آپ کے پاس بیس روپے کا نوٹ ہوگا گھب رہے نہیں ہم آپ سے ادھار نہیں مانگ رہے صرف اس نوٹ کی اصل قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید آپ کے نزدیک بیس روپے کے اس نوٹ کی کوئی خاص وقت نہ ہو لیکن پاکستان میں ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں بیس روپے کا یہ معمولی نوٹ بیس ہزار کی مالیت کا لگنے لگتا ہے اس جگہ کا نام ہے مون جو دڑو لیکن وہاں جاتے وقت یہ نوٹ ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب جی ہاں بات ہو رہی تھی بیس روپے کی اس زمانے کا امریکہ ہم میں سے کون ہے جو امریکہ جیسا ترقی آفتہ ملک جانے کے خواب نہیں دیکھتا ہوگا بس یوں سمجھ لیں کہ مونجو دڑو دھائی ہزار قبل مسیح کا ایک امریکہ تھا ان کھنڈرات کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے تصور کریں آپ ساڑھے چار ہزار برس پیچھے چلے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے مونجو دڑو کا عالی شان شہر ہے اپنے اردگرد نظر دوڑیں ہر طرف کئی منزلہ پختہ اور مضبوط مکانات ہیں ادھر دیکھیں آپ کو کشادہ سڑکیں اور بازار بھی نظر آئیں گے شہر کی حفاظت کے لیے اونچی فصیل بھی تعمیر کی گئی ہے جہاں سے اشنان گھاٹ اور اناج زخیرہ کرنے کا گدام بھی نظر آئے گا ایک بڑی درسگاہ اور عام سرائے کے نشانات تو آج بھی موجود ہیں غرص یہاں کے کھنڈرات میں آپ کو ان تمام سہولیات کے نشان ملیں گے جو اس زمانے کا انسان تصور کر سکتا تھا کارنر پلات کی تمنہ مونجو دڑو آ کر کچھ وہی احساس ہوتا ہے جو آپ کو کراچی لاہور اسلام آباد کی کسی پوش سوسائٹی جا کر ہوتا ہے پہلے تو انسان یہاں کے طرز تعمیر کے میار کا متعرف ہوتا ہے رفتہ رفتہ یہ خوشی احساس محرومی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ کاش یہاں ایک کارنر پلات ہمارا بھی ہوتا مزا کے ایک طرف لیکن مونجو دڑو واقعی جدید ٹاؤن پلاننگ کا ایک نمونہ ہے سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں ایک دوسرے کو نوے درجے کے زاویے پر کاٹتی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں خدرو گاؤں کی نشانی ہے آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے قطار اندر قطار پکی انٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلا اور کوئیں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی مکانوں سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سیکڑوں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں امیر الگ اور غریب الگ اتنی ترقی آفتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا مالدار اور حکومتی اور مذہبی اثر و رسوخ والے افراد مرکز شہر جبکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملے گا امیروں کے گھروں میں سہن بھی لازمی تھا جبکہ سہن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے ان گھروں کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام بھی تھا گھروں کی بیرونی دیوار میں موجود سوراخ کے ذریعے کورا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا ٹوائلٹ جو فلش ہوتا تھا کیا آپ یقین کریں گے کہ مونجو دڑوں میں دریافت ہونے والے بیت الخلا میں فلش سسٹم بھی موجود تھا بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڑی بنی ہوئی ہے جس میں موجود سوراخ دار برتن خمدار راستے سے زمین دوز نالی سے ملحق ہے یہ اس زمانے کا فلش سسٹم تھا مونجو دڑوں کی تجدید و تہذیب کا ایک نمونہ یہاں کے میوزم میں بھی ملتا ہے نمائش پر رکھے نوادرات دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ ڈھائی ہزار قبل مسیح میں بھی کانسی جیسی دھات کا استعمال جانتے تھے اور اس سے آوزار اور دیگر اشیاء تیار کر کے برآمد کیا کرتے تھے مونجو دڑوں کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا فن بھی جانتے تھے کھنڈرات کی کھدائی سے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ملا لیکن مٹی کے اوپر بنے کپڑے کی بنائی والے نقوچ سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے اچھا یہ شہر کیسے ملا یہ سن 1922 ایسی کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ راکھال داس بینر جی کو لارکانہ شہر کے قریب سے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے جس کی اطلاع آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو دی گئے ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اس جگہ کھدائی شروع کروائی جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی آخری مرتبہ سن 2010 میں یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تاریخ نے وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت کا سہرہ سر جان مارشل کے سر رکھا سوبہ سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کے اس کارنامے کا احسان اس طرح اتارا کہ سر جان مارشل کے زیر استعمال موٹر کار موان جو دڑوں کے مقام پر محفوظ کر دی آپ یہاں آئیں تو شیشے کے بقس میں بند یہ گاڑی دیکھنا نہ بھولیں مردوں کا ٹیلہ ہم سب بچپن سے درسی کتاب میں پڑھتے آئے ہیں کہ موان جو دڑوں سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلہ ہم سب بچپن سے درسی کتب میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ موان جو دڑوں سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے لیکن یہ نام کب اور کیسے پڑا اور اس جگہ کا اصل نام کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتا دریافت سے قبل مقامی لوگ اس جگہ کو عرصہ دراز تک کسی نام سے پکارتے آئے تھے لہٰذا ماہرین آثار قدیمہ یہاں آئے تو وہ بھی یہی نام استعمال کرنے لگے موان جو دڑوں مصر اور میسو پوٹیما کی تہذیب کا ہم اثر تھا میسو پوٹیما سے ملی تحریروں میں مشرق میں ملوحہ نامی ایک جگہ کا ذکر ملتا ہے جس کے ساتھ تجارتی روابط قائم تھے ماہرین کا خیال ہے کہ موان جو دڑوں ہی دراصل وہ جگہ ہے لیکن وسوق سے کچھ کہنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک موان جو دڑوں کے رسم الخط کو نہ سمجھ لیا جائے لفظ جو باتیں نہیں کرتے وادی مہران کے بہت سے سربستہ رازوں میں سے سب سے دلچسپ راز یہاں کا رسم الخط یعنی لکھائی ہے اسے پڑھنے کی کوشش دنیا بھر کے ماہرین نے کی ہے لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ جب بھی اس رسم الخط کا بھید کھلا وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں نئی معلومات کا ایک وسیع تر خزانہ ہاتھ لکے گا مونہ جو دڑوں سے ملنے والی بارہ سو سے زائد مہریں بھی ایک سربستہ راز ہیں ان پر لکھی تحریر کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا لیکن اکثر مہروں پر جانوروں کی اور دیو مالائی شکلیں بنی ہوئی ہیں جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمام دستخطی مہروں کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی آلہ عودوں پر فائز لوگ انہیں سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے کچھ مہریں تجارتی سامان کی حفاظت کے لیے گڑیوں میں یا بوریوں میں سبت کی جاتی تھیں راہب اور رکاسہ مونہ جو دڑوں کے کھنڈرات سے نکلنے والے نوادرات یہاں کے میوزم کی زینت ہیں ان میں سابن پتھر سے تراشا گیا پجاری اور کانسی سے بنا رکاسہ کا مجسمہ دنیا بھر میں وادی سندھ کی تہزیب کی پہچان ہے داڑھی والے پجاری کے مجسمے نے چادر اور رکھی ہے جس پر تین پتیوں والا پھول بنا ہوا ہے جو اجرک کے ڈیزائن سے مشابعہ ہے مونہ جو دڑوں کی رکاسہ نے پورے بازو میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو آج بھی چولستان اور تھر کی خواتین کا رواج ہے یہ ایک کمسن فنکارہ ہے جو برہنہ ہے لیکن یہ وسوق سے کہنا مشکل ہے کہ وہ رکس ہی کر رہی ہے راہب کا مجسمہ تو آپ نے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے اجائب گھر میں دیکھا ہوگا یا کم از کم زمانہ طالب علمی میں نسابی کتب میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس مجسمے کی اصل کراچی کے نیشنل میوزیم کی خفیہ تجوڑی میں مضبوط ہے یہاں تک کہ مونجو دڑوں کے اجائب گھر میں بھی اس مجسمے کی پلاسٹر آف پیرس میں بنی نکل دیکھنے کو ملے گی راہب اور رکاسہ کے مجسموں کا بھی دلچسپ قصہ ہے وادی سندھ کی تہذیب کے نمائدہ یہ نواد رات سن انیس سو چھالیس میں ایک نمائش کے لیے غیر منقسم ہندوستان کے نیشنل میوزیم آف انڈیا دلی بھیجے گئے برے سغیر کا بٹوارہ ہوا تو یہ مجسمیں ادھر ہی رہ گئے پھر پچاس کی دہائی میں پاکستان حکومت نے ان کی واپسی کا تقاضہ کیا تو انڈین حکومت نے دونوں میں سے ایک منتخب کرنے کو کہا پاکستان نے رکاسہ پر راہب کو ترجیح دی اور یوں یہ مشہور مجسمہ پاکستانی حکومت کی تہویل میں آیا رہی بات رکاسہ کی تو وہ اب بھی دلی کے قومی اجائب گھر میں موجود ہے جس پر پاکستان ملکت کا دعویٰ کرتا ہے عروج کا زوال کوئی نہیں جانتا کہ اتنی ترقی آفتہ پھلتی پھولتی تہذیب کو زوال کیسے آیا مونجو دڑو کا شہر سات مرتبہ اجڑ کر دوبارہ بسا کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سیلاب بتاتے ہیں جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ڈھائی ہزار قبل مسیح میں بسنے والا یہ شہر پندرہ سو قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا کوئی ایک ہزار سال یوں گزرے اور پھر بدمت کے پیروکار یہاں آگئے تباہ شدہ شہر کے ملبے کی اینٹیں جمع کی اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا آج یہی اسٹوپا مہنجو دڑوں کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے مہنجو دڑوں کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف دس فیصد حصہ ہیں آس پاس کے علاقوں میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی خدائی ممکن نہیں اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے پوچھنے پر پتا چلا کہ اسی طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رکھتی تھیں لیکن جب یہ مٹی جھڑتی تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے گزشتہ ایک صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جو دیکھنے میں بدنما لگتی ہے وقت جو تھمسا گیا ہے اگر آپ مونجو دڑوں کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھمسا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی مونجو دڑوں کے زمانے میں جی رہے ہیں یہاں آج بھی ٹھوز پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے جیسا پینتالیس سو سال پہلے تھا کچھی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد و عورتیں ہاتھ سے مٹی کے برطن اور کھلو نے تیار کر رہے ہیں منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں خرید کر یہاں آئے سیاہوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں مٹی کی بیل گاڑیاں مورتیاں اور مہریں سیاہ یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں مہنجو دڑو اور بالی وڈ اب بات کرتے ہیں مہنجو دڑو اور بالی وڈ کے حوالے سے مہنجو دڑو پر دستاویزی فلمیں تو بے شمار بنی ہیں لیکن اسی تاریخی ورسے نے بالی وڈ کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا فلم لگان بنانے والے نام اور انڈین ہدایتکار آشتوش گوارکر نے سن دو ہزار سولہ میں مہنجو دڑو کے زمانے کو اکیسویں صدی کے فلم بینوں کے لیے فلم آیا لیکن جہاں یہ فلم باکس آفیس پر کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی وہی عوام اور صوبہ سندھ کے محکمہ ثقافت نے بھی اسے حقیقت سے دور قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنیا مردوں سے ملنے کیسے جائیں مہنجو دڑو جانے کے لیے راستے ہیں اگر آپ کراچی سے بزریا ٹرین لادکانہ جانا چاہتے ہیں تو سفر کوئی سات آٹھ گھنٹے کا ہوگا اور لادکانہ سے بائی روڈ مزید بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا مہنجو دڑو گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے جس کا سفر کموبیش چھے گھنٹے کا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بزریا ہوائی جہا سکھر پہنچا جا سکتا ہے اور سکھر سے مہنجو دڑو تقریباً ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی یا بس میں تیہ کیا جا سکتا ہے ایک زمانے میں مہنجو دڑو ائرپورٹ فعال تھا جہاں سے پی آئی اے کی پروازیں چلا کرتی تھی لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ائرپورٹ اب ویران کا ویران پڑا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں بیس روپے کے نوٹ کی جو دو سو کا پڑا اگر آپ نے مہنجو دڑو جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ بیس روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں ذرا جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی پشت پر نظر ڈالیں یہاں آپ کو مہنجو دڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا جب سیر کرتے کرتے آپ ہمام کے قریب پہنچیں تو بائیں ہاتھ مڑ کر اس ٹوپا کی طرف رخ کر لیں بیس روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا بس تو انتظار کیس بات کا جھٹ موبائل فون نکالیں اور اس نوٹ اور مہنجو دڑو کے کھنڈرات کے ساتھ ایک سیلفی لیں ہاں اگر بدقسمتی سے ہماری طرح آپ کے بٹوے میں بھی بیس کا نوٹ موجود نہ ہو تو تیار ہو جائیں اس جن سے نایاب کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب نوٹ کے بدلے مقامی گارڈز آپ سے کئی گنا ٹپ وصول کریں گے لیکن اگرچہ سو روپے کے عوض زندگی بھر کے لیے ایک یادگار تصویر ہاتھ آ جائے تو سودہ کچھ زیادہ مہنگا نہیں آپ کیا کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میرا تعلق بھی اس تہذیب سے ہے اور اس تہذیب اسی شہر سے ہے امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں جب بھی گھومنے آئیں گے تو مجھے بھی ضرور یاد کریں گے آنے والی ویڈیو تک قادر کلوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ